بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر شخص اپنے کیے کا خود جواب دا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ہر شخص اپنے کرتود یعنی آمال کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے القرآن سورة المدسر آیت نمبر اٹس واز اوقات کاروبار تجارت اور ملازمت میں قیانت دھوکہ بازی یا دیگر گناہ کرتے وقت شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیگر تمام لوگ بھی غلط روش اختیار کیے ہوئے ہیں میرے اکیلے کی درست ہونے سے ادارے یا معاشرے پر کیا فرق پڑے گا یاد رکھیں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر فرق کو اپنے اچھے یا برے کاموں کا اگ خود حساب دینا ہے اور نتیجہ بھگتنا ہے لہٰذا دوسروں کو دیکھا دیکھی اپنی آخرت برباد کرنے کی بجائے شرع اصولوں کے مطابق کاروبار تجارت اور ملازمت پر انجام دیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین